انہوں نے اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں شوہر کو کابو میں کرنے کے طریقے بیوی کو راہ راست پر لانے کے طریقے ظالم شوہر قدموں میں ہے نا؟ اچھا آپ نے کبھی ایسا ایڈ پڑھا شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے بیوی کو خوش رکھنے کے طریقے بہت پیاری بات تو بیوی کو یہ شوہر کو کابو میں کرنے کی بجائے وہ طریقے سیکھیں جس سے بیوی اور شوہر کو خوش رکھا جا سکتا ہے یہ نہ تو ساتھ سکھاتی ہے نہ ماں سکھاتی ہے یہ ایک بڑی اپورٹنٹ بات ہے دوسری بات جو میں وہ مسنگ ہو رہی تھی جو میڈم نے کہی تھی میں اس کی طرح ایڈ کرنا چاہتا تھا جو بریک میں ہم مجھ سے پوچھے ہی تھی میں نے کہا میں نہیں بریک میں بتاؤں گا سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پسند کی شادی کی مطلب ہمیں اسلام یاد آتا ہے ہمیں خطیقات القبرہ رضی اللہ عنہ کی مثال یاد آتی ہے ہمیں اپنے سے بڑی عمر کی شادی کرنی ہو تب بھی ہمیں ان کی مثال یاد آتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہم سب نے سلیکٹیو اسلام لیا ہے میں نے کبھی کسی خاتون کے موز سے یہ نہیں سنا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا سنت ہے کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جس کی ایک شادی تھی مجھے کسی نے کہا کہ ابن مقتوم نابینا تھے ان کی تھی پتہ لگا ان کی بھی ایک سے زائد تھی کسی نے بلال حفشی کا نام لیا ان کی بھی تین نکلیں جب کہتے ہیں نکاہو من سنتی تو وہ تو ہر مذہب میں ہے کس مذہب میں نہیں ہے شادی یہ تو پھر ہم آئی دی بیٹھ کہیں اور چلے جائے میں آپ کو یہ ماتھ لیر کرنا جانا ہوں لیکن میں نیچے لیکن نکلوں میں آرہا لیکن میں نیچے لیکن نکلوں میں آرہا لیکن میں نکاہو من سنتی تو ان کی سنت دیکھیں تو وہ ایک سے زائد ہے میں صرف کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ پکچر کا برادر دیکھیں ہم صرف ایک طرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے بڑی عمر سے شادی کرنی ہے یا پسند کی شادی کرنی ہے وہ مثال دے لیتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر کی میل یہ مثال دے دے جیسا میں نے بھی دینے کی یہ جورت کی تو آپ نے فوراں کہا آپ کہیں گے کہ اب ہم کسی اور لگے جائیں گے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے ہمیں ہمیں ہر چیز کو لینا ہے پھر سمجھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے نبیہ آپ اگری کریں گے نیچے میک اپ روم میں میں نے ڈاکٹر ساب علی بات سے اگری یہ جو تھی میں نے کھی آپ کو ایک اپ روم میں میں نے یہ نیچے میک اپ روم میں بات کی تھی کہ ہم خواتین اجازت نہیں دیتی لیکن ڈاکٹر ساب آپ ہم یہ بھی بات مانے کہ یہ چار شادیاں کے بلے مر جو ہے وہ چار بیٹیوں پر بھی ہم اس معاشرے میں میں رہے ہیں یہ تو آپ ہے نا آپ جیسے زیادہ سارے لوگ آجے تو پھر کیا ہی بات ہے آپ کے سوال بہلے فینش کیا لوں میں آپ کے سوال بہلے جو آپ نے پوچھا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں باپ بیٹے کے کیس گئے آپس میں نہیں بنتی ماں بیٹے کے گئے بھائیوں کے گئے بھائی بہن کے گئے میہ بیوی کے گئے کبھی ساس بہو کا گیا ہمارے مذہبی سکولر بیٹھے ہیں شاید یہ بتا دیں کبھی سوسر اور بہو کا گیا میں نے تو آج تک کوئی ایسا کیس ڈھونڈ کے بھی نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کی عدالت میں گیا ہو کہ ساس بہو کے جھگڑے کا کیس گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نیش شدہ جوڑے کو اپنی زندگی جینے کی اجازت دی ہوئی بچیب وہ ایک کمرہ تھا وہ ایک ہجرا تھا جو کچھ بھی تھا وہ اس پہ کمپلیٹلی ملکا تھی سوجرے کی ایک ہی پایا ہے ایک ہی پکایا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس طرح کی ٹوکٹہ کی نہیں تھی نہیں تھی یہ اپنے ایکچول بات کی اب ہماری جو مائے ہیں ہماری جو ساسے ہیں دونوں بے طرف سے انہیں سمجھنا چاہیے اور آپ لوگ جب ساسے بانجے ہیں تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے ہم آج در میں شرا کریں آپ لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اسے اس کا حق کیوں نہیں دیتے آپ میرے ایک سٹوڈنٹ ہے میرے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی ایج کی 35-37 ایر ہوگی وہ میرے پاس آ کے روحانسہ ہوا با تھا کہتا ہے سر میں بڑا کب ہوں گا اچھا میں نے کہا یہ اس پر ہی کتنی ہے کہتا ہے 36 ایرز بڑا ہونے ہی نہیں دیتے تو میں نے کہا ہوا کیا ہے کہتے میں پندرہ سال سے جاب کر رہا ہوں میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں اب میرے بیٹا ہوا ہے اس کا نام رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے کی تینوں کی پتا کنی دکھ کی بات ہے اب مداخلتیں ہوا رہی ہیں اچھا اب اگر لڑکے کے ماں نہ رکھے گی لڑکے کی تو لڑکی کے ماں ناراض سمجھ رہے ہیں میری بات کیا ہو پرولم کہاں سے جنم لے رہے ہیں سارے اور پھر اس شادی شدہ جوڑے کو اپنی زندگی جی لینے دو تو فیکٹر وہی آ گیا کہ فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرفیر کرتی ہے امانت صاحب کو بھی اس میں چاہتی ہے فیملی شاید میں سے میری بات غلط نہ چاہتی ہے میں آنے سے پہلے کلیر کٹو کہ فیملی بہت ہیلپفول ہے میں یہ نہیں کہتے کہ ہیلپفول نہیں ہے لیکن انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے فیملی کی ایڈوکیشن کی فیملی کی ٹرنی کی ضرورت ہے فیملی سب سے بڑی سپورٹ سابت ہو سکتی ہے